امیرہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے دوست کو کیسا ہونا چاہیے کیا بزرگانہ دین غلیموں اللہ المعبین بھی دوست بنایا کرتے تھے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے یار غار تو مشہور ہیں بلکہ یار غار تو ایک معورہ ہے پکے دوست کو یار غار بولتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بارہ لے کے دوستی ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو ہمارے یہ میار اب ہوگا لیکن کم ہے عام طور پر نہیں ہوتا کہ مالدار ہے تو اس دوستی تو جی چاہتا ہے مالدار کا بیٹا ہے یا اس کا حسن و جمال دیکھ کر بعض اوقات دوستی ہو جاتی ہے اس میں تو بڑا گناہ و بڑا معاملہ ہوتا ہے یا کسی کے باتوں میں مدہ آتا ہے کچھ اٹکلے زیادہ سناتا ہے ہسمک ہوتا ہے اور مطلب ہشاش پہشاش اور اس سے بھی لوگ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں یا دلیر ہوتا ہے کہ اوٹل میں جاؤ تو ہم خالی جیب کھڑ کڑائیں نکالیں نہیں جیسے یوں ایکشن کریں نکالیں گے وہ آگے بڑھ گئے دے دیتا ہو یہ بہت اچھا لگتا ہے دوستی اب ترہ ترہ کے مفادات ہوتے ہیں دوستی صرف اللہ کے لئے ہو یعنی ہم اس حیادیثوں میں جو ترغیب ہے کہ اس کی ہم نشینی اختیار کریں صحبت اختیار کریں جسے دیکھ کر خدا یاد آجائے اس کی دوستی ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آجائے جس کی باتوں سے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جس کی صحبت ہمیں گناہوں سے بچانے والی ہو رب سے ملانے والی ہو سنتوں کے راستے پر چلانے والی ہو ایسا دوست ہو اب ایسا میار کھا ہے آج کل بہت مشکل ہے بلکہ اب تو مطلب ایسے حال آتے ہیں کہ جو بیچارہ سنتوں کو پابند بھی ہوتا نا وہ دوستوں کی وجہ سے بیچارہ آگے بھی ہو جاتا ہے ایک پرانا ماضی کی ایک پرانی یاد ذہن میں آگئی میرے ایک نوجوان قوت اسلامی کے اجتماع میں ریگولر آتا تھا پابندی سے پھر وہ لا پتہ ہو گیا آنا بند کیا اس نے یہ جو مجھے بتایا گیا اس طرح اس کو میں اپنے الفاظ میں ارز کر رہا ہوں وہ بیچارہ کہ کیا ہو گیا تو وہ کسی دوستی ہو گئی تھی جو اجتماع کی طرف سنتوں برے اور یہ عبادتوں کی طرف وہ نہیں تھے اب اس سے ان کے دل میں جم گئے اب ان سے دوستی ہو گئی اچھا تو جمعہ رات کو اجتماع میں آنے کے بدلے اجتماع میں آنا شروع نہیں چھوڑا نہیں تھا اسی اجتماع میں نہیں آیا تھا کسی کی دوستی کے وجہ سے تو وہ جمعہ رات کو غالباً اجتماع ہوتا تھا یا ہفتے کو ہوتا تھا تو وہ اجتماع میں نہیں آیا بلکہ وہ شام سے چلا گیا ہوگا غالباً ہاکس میں چلا گیا کراچی کا واقع ہے تو یہ بھی ایک ساحل سمندر ہے اور وہاں بیچارہ وہ سویمنگ کے لئے اترا ہوگا اور ڈوب کر انتقال ہوگیا اس کا تو یہ کہہ بس نصیب تو اس نے اچھی دوستی ہو اچھی صحبت ہو تو اس کی دونوں جہاں میں برکتیں ہیں تو یہ دوست اچھا ملے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ایک اکیلہ ہی صحیح ہے کہ امام حضرت موران الروم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ برا شعر تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ اس طرح فرماتے کہ اے یارے بد از اے یارے بد از یارے بد بدتر از مارے بد برا دوست یارے بد برا دوست بدتر از مارے بد انہیں بہت برا ہے برے سانپ سے بھی برے سانپ سے بھی برا ہے مار یہ فرضی میں سانپ کو بلتے ہیں تو برا دوست برے سامپ سے بھی برا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برا سامپ جو ڈسٹا ہے تو وہ زیادہ زیادہ جان لے لیتا ہے بلکہ میں کہوں گا اگر وہ جان بھی لیتا ہے تو شہادت کا جام بھی پلا دیتا ہے جس کو سامپ ڈسٹ لے مسلمان کو اور وہ فوت ہو جائے سامپ کے ڈسٹنے سے وہ شہید ہے اور برا دوست برا دوست جان تو نہیں لیتا ایمان لے لیتا ہے یہ جان کے مقابلے میں ایمان ہی اہم ہے جان تو سب کو جانی ہے برنا تو ہے نا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے رہے گا تو کوئی بھی نہیں نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا اس دنیا میں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہے گا جیسے ہی وقت برا ہوگا ایک سیکن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں جیسے بلاو آئے گا چل پڑیں گے اللہ ایمان سلامتہ رکھے برے خاتمے سے بچائیں جان اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل تو ایمان ہے ایمان ساتھ جائے تو کامیاب بننا نہ کام برا دوست جو ہے نا وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے برے دوستوں کی محفیلوں میں لوگ کوئی فریات بک رہے ہوتے ہیں وہ ایک قرآنی واقعہ بھی ہے قرآن کریم میں ایک کافر کا مسلمان ہوا تھا لیکن پھر اس کو ولی بن مغیرہ ہی کا شاید واقعہ یہ اقبہ بن ابی معید اقبہ بن ابی معید اس کا واقعہ ہے کہ یہ مسلمان ہوا پھر اس کی دوست نہیں دی وہی غیر مسلموں سے انہوں نے اس کو بہکا دیا ابو جہل ابو جہل نے اس کو بہکا دیا اور یہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹا پھر یہ مرتض ہو گیا یہ بہرحال یہ مر گیا مرنے کے بعد ابھی قیامت کے دن اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ قرآن کریم میں یا ویلتا لائتنی لم اتخذ فلانا خلیلا نہائے افسوس کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا پھر آگے بھی ہے کہ وہ ایمان ملا اور چلا گیا وہ آیتیں نہیں آتی یہ کہ برے دوست کی صحبت کی وجہ سے یہ کہے گا کہ میں افسوس کاش اس کو دوست نہ بناتا کہ اس کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا اور میرا ایمان چلا گیا اللہ پاکہ ہمارے ایمان سلامت رکھے اچھے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا ہے عاشقہ رسول کی صحبت میں رہنا ہے ورنہ یہ کہ کوئی کچھ کا کچھ ہو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا یہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کرے کہ کس سے دوست نہیں کرتا ہے یہ سنن حوالہ سنن ابی داود صلوہ علیہ وآلہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یا دیستر مزی شریف مبیہ تم پر ہوتا ہے کسی ڈیزیز محاب